بہت ہی آسانی سے حارون بیگ نے اپنے تمام تر الزامات دعود علی خان پر ڈال دی ہیں ان سب کی ایچول میں وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ شبرا کسی صورت بھی شامیر کے ساتھ نہیں رہے گی اور یہی اچھا موقع ہے کہ شامیر کی جو پریسٹیج اتنی کمزور ہے کہ وہ میرے ساتھ جو رابطے میں آئے گا اور میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دوں گا ایسے میری بیٹی خوش ہو جائے گی لیکن اس کے تمام تر پلاننگ پر پانی پھر جائے گا کیونکہ دعود علی خان کی دوسری بیوی اس کا ساتھ دے گی اور حارون بیگ کی اس لیت عوام کے سامنے لے آئے گی ہاں انسٹ تو اس کی بھی کافی ہوگی لیکن وہ اپنی انسٹ کو برداشت کر لے گی ڈراما میں ہم دیکھیں گے کہ شبرا اور شامیر سکندر کی زندگی دوبارہ سے پہلے کی طرح خوشحال ہو جائے گی کیونکہ شبرا کو پتا چل جائے گا کہ اس سب میں نہ تو شامیر کا کوئی قصور تھا اور نہ ہی اس کے سوسر یعنی دعود علی خان کا کوئی قصور تھا یہ سب کچھ صرف اور صرف کروایا گیا تھا حارون بیگ کی وجہ سے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی شامیر سے کرنا